ایک آن لائنگ پران ٹیچر کو اپنی آن لائنڈ اکیڈمی بنانے کے لیے کس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کیا قدم اٹھانا چاہیے اسلام ہمارے کم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیر ایسیوں کے اس اینٹر آف پرانی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ درات کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تیز کا نام ہے کہ ہم اپنی آن لائنگ پران اکیڈمی کس طرح بنائے اس سیریز کے اندر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے شروع سے لے کر سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور ایک آن لائنڈ ٹیچر اپنی آن لائنڈ اکیڈمی کس طرح سے بناتا ہے تو پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ آمدید کہتا ہوں آپ کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے آن لائنڈ کولان اکیڈمی کے لیے پہلا سٹیپ کیا لینا ہے تو آپ ذرا سے مزارش ہے کہ وہ سب باتے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں بیل کے سور پریس کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک باس آنی پہنسے گے اور اس سیریز کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک آن لائنڈ پران ٹیچر کو اپنی آن لائنڈ اکیڈمی بنانے کے لیے کس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کیا قدم اٹھانا چاہیے تو آپ ذرا سے مزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اپنی آن لائنڈ اکیڈمی کا ایک پریٹ فارم بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ذرا سے معلوم ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پریٹ فارم چاہیے ہوتا ہے آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے اس کے لیے آپ کوئی شاپ چاہیے ہوگی آپ نے کوئی چیز رکھ نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کس جگہ کی ضرورت ہوگی اور اس جگہ کا پروپر ایک نام ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی آن لائنڈ اکیڈمی بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایک پریٹ فارم چوز کرنا ہے نمبر ٹو پر آپ نے اس کا ایک نام چوز کرنا ہے ٹھیک ہے ان دو باتوں کا آپ نے جو خیال رکھنا ہے اب پریٹ فارم کس طرح کھونا چاہیے آن لائنڈ اکیڈمی کے لیے آپ ذرا سوچ رہی ہوں گے کہ ہم ایک جگہ خریدیں یا کس جگہ کو ہم رینٹ پر لیں اس جگہ پر ہم کلسیاں لگائیں کمیٹر رکھیں اور آن لائنڈ اکیڈمی سٹارٹ کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کوئی جگہ آپ نے رینٹ پر نہیں لینی کسی کوئی جگہ خرید نہیں نہیں ہے پریٹ فارم آپ نے کس طرح سے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنا فیس بک پر ایک پیج بنانا ہے ٹھیک ہے فیس بک پر پیج بنانا ہے اور اس پیج کا آپ نے ایک نام رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا وٹس اپ نمبر تک محدود رکھتے ہیں کسی نے ہم سے کونٹیک کیا ہم اس کا وٹس اپ نمبر دیتے ہیں اپنا نام بتاتے ہیں اپنے اکیڈمی کا نام بلکل بھی ہم نہیں بتاتے ہیں سب سے بڑی غلطی آپ اس وائے سے سب سے بڑی غلطی آپ یہ کرنے ہیں اپنی اکیڈمی کا ایک پریفارم بنائیں ٹھیک ہے جو نیو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو اپنے پیج کا اپنے پریفارم کا ویزٹ پروائیں اور اپنی اکیڈمی کا ایک نام بھی رکھیں سب سے پیلے سٹرپ آپ نے لینا ہے کہ فیس بک پیج پر اپنا ایک جو ہے وہ فیس بک پر اپنا ایک پیج بنائیں اب آپ ذات کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا فیس بک پیج آپ کیلئے کیا کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سب سے پیلا سب فیس بک پیج بنانا ہے دوسرا سب اس کا نام رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسا نام رکھتے ہیں کہ جس نام کو پہلے بہت سارے لوگوں نے چوز کر لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم اسلامی کا نام رکھتے ہیں وہ ہی ہم نے اپنی اکیڈمی کا نام رکھ دیا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم وہی نام چوز کر لیتی ہیں کہ اس نام کی پہلے ہزاروں پیج بنے ہوئے ہیں یا ہزاروں اکیڈمیز بنی ہوتی ہیں لیکن اب کسی بندے نے ہم سے کونٹیکٹ کرنا ہے تو ہم انہیں کہیں گے ہمارے پیج کا وزر کریں ہمارے پیج کا نام یہ ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو کوئی ایسا نام بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی عام ہو جس کا پہلے بہت ساری اکیڈمیز بن چکی ہیں یا پہلے بہت سارے پیجز بن چکی ہیں تو وہ بندہ جا کر سلچ کرتا ہے تو جتنی اکیڈمیز جتنے پیجز ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کا پیج اس کے سامنے نہیں آئے گا نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بندہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے گا جب آپ تک نہیں پہنچ سکے گا تو کس طرح سے وہ آپ سے کونٹیکٹ کر سکے گا اس لیے ایسا کوئی نام چوز کریں یونیک نام چوز کریں کہ جو کہ پہلے کسی نے رکھا ہی نہ ہو اپنی اکیڈمی کا نام نہ رکھا ہو نہ ہی اپنے پیج کا نام رکھا ہو یا رکھا تو ہو لیکن بہت کم لوگوں نے رکھا ہو ایسا نام چوز کریں آپ بس انگلیش گرامر آپ کو پاس ہے عربی گرامر آپ کو پاس ہے اردو گرامر آپ کو پاس ہے آپ نام چوز کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کوئی نام رکھا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اب ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اس پر پہلے اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں یا نہیں بنی ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نام کو جو ہے فائنل کریں فائنل کرنے کے بعد سب سے پہلے فیس بک پر سرچ کریں اس کے بارے میں کہ اس نام کی پہلے اکیڈمیز بنی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ وہ نام دکھیں گے اگر اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں یا پیجز بنی ہوئے سارے کے سارے پیجز آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر نہیں بنے تو صرف آپ پہ یہ سامنے آئے گا پھر گوگل پر سرچ کریں پھر یوٹیوب پر سرچ کریں پورا پروپا طریقے سے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے تو سب سے بہلے آپ نے کام یہ کرنا اپنی اکیڈمیز کا ایک پلے فارم بنانا ہے پلے فارم کا نام رکھنا ہے یہ دو کام سب سے بہلا پلے فارم ہوتا ہے اکیڈمیز کے لئے فیس بوک پیج دوسرے نمبر پر آپ نے جو ہے اپنی ایک ویب سائٹ بنانا ہے یہ ویب سائٹ بنانا تو بہت دور کی بات ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی ہم صوت کرتے جائیں کہ اپنی ایک ویب سائٹ بنانا ہے ویب سائٹ فلحال تو جو ابھی آلین اکیڈمیز سٹارٹ کر رہا ہے وہ تو نہیں ملکل بنائیں گے وہ صرف اپنا پیج بنائیں گے ویب سائٹ اگر آپ کے پاس پیج بنا ہوگا ہے یا آپ کے پاس سٹوڈنٹس ہیں تو دوسرا صرف آپ یہ لیں گے کہ اپنی ایک ویب سائٹ کریں گے پروپر اچھے طریقے سے اس کو ڈزائن کروائیں گے اور اس پر سارے کے سارے اپنا سیلیبس اپلوڈ کریں گے سیلیبس اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پیسٹی شیڈول دینا ہے آپ نے فیچرز کے سارے کے سارے ریویوز دینے ہیں اس طرح سے آپ نے ویب سائٹ پر کام کرنا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے پریشان ہو جاتے ہیں ویب سائٹ کس طرح سے بنائیں ہم اتنا لمبا چھوڑا کام کیسا ہیں بھئی ویب سائٹ آپ نے نہیں بنانی ویب سائٹ آپ نے بنوانی ہے اور کس طرح سے بنوانی ہے لاکھوں ہزاروں کروڑوں ویب سائٹ گوگل پر پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو سرچ کریں ان کو دیکھیں کس طرح سے ویب سائٹ بنائیں ان سے اندازہ لیں ان کو جو ہے وہ ابزرگ کریں ابزرگ کرنے کے بعد اپنی جو ہے اس سے رلتی ملتی ہے اسی طرح کی ایک ویب سائٹ بنا لیں بہت ایزی طرح کام ہے جو ہے کہ ہم بہت مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا ایک پلی فارم بنانا ہے اس پر جو ہے آپ نے اس کا ایک پلی فارم کا نام رکھنا ہے سمجھ بیٹھتے ہیں آپ انشاءاللہ یہ لیں گے اب پلی فارم ہم نے کس طرح سے بنانا ہے نام بھی آپ نے چوز کر لیا آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے فیس بک پیج بنانا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے در آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیس بک پیج کس طرح سے بنانا ہے فیس بک پیج کی اہمیت کیا ہے کیوں ہم بنا رہے ہیں اور فیس بک پیج پر ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ساری ساری باتیں ڈسکس کی جائیں گے پہلی ویڈیو کو اگر کوئی پہلی ویڈیو کے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئیے آپ مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ پروپر آپ کو ایڈ کر دے جائے گا اگر ساری ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں تو چینل کو سبکائب کر لیں بیل کے ایکم پرس کر لیں تاکہ آنے والی سیریز کی جتنے ویڈیوز ہیں آپ تک بات آنے پہنچ سکیں اللہ پاک مینور آپ کا حمین آسیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ